موسیقی نوے کی دہائی میں ہر زبان پر ایک ہی ڈائلوگ تھا مائن نیم اس ریمبو ریمبو جان ریمبو کیا چادو کیا آپ نے موسیقی جادو میں نے کیا کرنا تھا جادو کرنے والے نے کیا اللہ کی ذات نے بس وہ پہلی اٹیمٹ تھی پہلا ہی چانس تھا اللہ نے وہ کونٹینیوٹی ہٹ کرا دی اور کیا ہٹ کروائی گی آپ کی ہاں سڑکیں سنسان دکانیں بند بالکل تب تو وہاں اتنی پرابلم نہیں تھی پریزیڈنسی کے پاس ہی پی ٹی وی کا سینٹر آپ کو پتہ ہے اب وہ ہرڈ آفیس ہو گیا ہے تو ریڈ ایریا کوئی نہیں تھا اب تو ریڈ کر دی ہے تا سارا ہی سلام آباد ہی ریڈ ہو گیا پورا تو سکھ یاتری آتے تھے پنجا صاحب تو تب موبائل اتنا عام نہیں تھا ہمارے خالد صاحب کے پاس تھا خالد افیس صاحب اللہ انہیں زندگی دے سید دے تو اس کے علاوہ موبائل بڑے کم لوگوں کے پاس تھا فون بجا پی ٹی وی سے فون آ رہے ہیں پتہ چلا جی کہ تین چار بسیں آئی ہیں اس میں سارے سکھ ہمارے پڑوسی بھائی تھے پی ٹی سی ایل کے فون گھروں میں بجنے شروع ہو گئے پتہ چلا جی کہ وہ ڈھونڈو اس وقت ڈھونڈنا بھی مشکل تھا میں کہیں اور وہ سارے نکل پڑے دو سی آر جن جن کو پتہ چلا گھر سے بھی بھائی چھوٹا اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ مل گئے ہم پتہ چلا جی پی ٹی وی سے گاڑی آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چلیں وہاں پہ تین چار بسز آئی ہیں اور اس میں بچے اور مرد اور عورتیں ہیں وہ چڑھ دے پنجاب سے تو وہ پنجا صاحب آتے تھے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ریمبو سے ملنا ہے تو وہ جان ہی رہے انہوں نے ایک ٹائپ دھرنا ٹائپ دے دیا تھا وہ میرے پاس ایک تصویر بھی ہے اس وقت ہمارے ٹی وی کے کیمروز نے بنائی تھی گھر میں کہیں مجھے نظر بھی آئی تھی بڑے عرصے کے بعد تو ہے تو اتنی دیر میں پھر جب ہم ادھر سے نکل کے تارک ملک صاحب کو اللہ جنہ نصیب کرے ان کو پکڑ کے لے آئے اور خالد عفیص صاحب آگے ہم تین چار لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے جناب انہوں نے کہا جی کہ ساڑھے آٹھ وہاں ساڑھے آٹھ بچتے تھے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو ہم کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو ہم اپنی مارکیٹیں بند کر دیتے ہیں ہفتے والے دن اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک گزارش ہے کہ آپ رومن میں اپنے نام لکھا کریں ہمیں آپ کے اصل نام نہیں پتا تو کہتے ہیں جی وہ بڑی دھوم ہے جی آپ کی ادھر بس تھا یہ جب پہلی دفعہ میں شو کرنے گئے یوکے یورپ اور وہاں جو پاکستانی تھے اور انڈین بھی یا سکھ بھی جو اردو پنجابی سمجھتے بولتے تھے تو سب کے گھروں میں میں نے دیکھا کہ اس وقت VHS کی ٹیپ اس میں گیسٹ آؤس ریکارڈٹ یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں گیا تھا فرس ٹائم نائنٹی فور نائنٹی فائف میں فلموں میں کام کر رہا تھا تو گیسٹ آؤس سب کے پاس وہاں اس وقت تھا چلی کہانی احسن سید کے ساتھ کر کے بڑا مزہ آیا شاہ صاحب نے مجھ سے وہ باتیں نکلوائیں جو آج تک کسی چینل میں کسی انکر نے وہ باتیں مجھ سے پوچھی ہی نہیں جو کام کرتے رہے ہیں وہ کر کر آکے الٹے سیدھے گیم کھیل کے ہم چلے جاتے تھے لیکن یہ ایک ایسا انٹرویو انہوں نے کیا جس کا میرا بھی دل کر رہا تھا کہ یہ ابھی ختم نہ ہو کیونکہ ابھی باتیں بہت ساری تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں آپ نے ریمبو کو تو پہچانا ہے جان ریمبو کو نہیں پہچانا اور جنہوں نے نہیں پہچانا وہ اس پرورام میں اس کو ٹونٹی فائی پرسنٹ پہچانیں گے اور شاہ صاحب نے بتایا کہ جی انشاءاللہ ایک بیٹھے کا آپ کے ساتھ اور ہوگی کیونکہ باتیں ابھی بہت پوچھنی ہیں مجھے تو میں نے کہا جی مجھے بہت ساری کرنی ہے وہ رہتی ہیں پچھتر پرسنٹ باتیں ابھی رہتی ہیں تو میری بہت ساری دعائیں ہیں جی پوری ٹیم کے لیے شاہ صاحب کے لیے احسن سید کے لیے یوٹیوب چینل جو ہے ان کا اس کے لیے کہ اللہ اسے بہت ترقی دے سب کو بہت مبارک بات دیکھنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ